محمد اکرام آج یہ الحمدللہ جو استقبال ہو رہا ہے یہ صرف اس گیرد کی وجہ سے اس گیرد باب شہدائی کربلا کا انگریشن ہے میں ہمارے مہمان مخفضہ ہے حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید قلب رشید رشوی صاحب میں گزارش کر رہا ہوں کہ مختصر سی گفتگو یہاں پر ان کی ہوگی میں آگا کا استقبال کرتا ہوں وہ حمد ہوں کمی puta پچھے 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 م bereit کء میرے پچھے پچھے پچھے..., پچھے نہ آئی جہالی شروع خدا کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے کرم کرنے والا ہے میں ہندوستان کے تمام شیوں کی طرف سے ہمارے ہی سلافی کے ملے یہاں موجود ہیں سردر بھائی یہاں موجود ہیں کئی سال سے ڈیڑھ سال سے میں دیکھ رہا ہوں یہ کوشش جاری آپ نے مجھے یاد کیا بہت شکریہ اپنے جوانوں سے بس چونکہ پولٹیکل لیڈر بھی ہے تو ذرا سا جوڑ کے جب کوئی بڑا لیڈر کسی شہر میں جاتا ہے تو اس کے پارٹی کے لوگ اس کی عزت میں تروازہ بناتے جتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے اتنے زیادے دروازے بناتے ہیں جب بھی کسی نئے ڈسٹک میں کوئی بڑا لیڈر پہنچتا ہے تو دروازہ سمبل ہوتا ہے ریسپیکٹ کا سواگت کا آنے اور بھلانے اور رشتے کا مجھے نہیں پتا اور کتنے دروازے بنیں گے پہلے کتنے بنے ہیں مگر اس دروازے کے لیے میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس علاقے میں سرکار سید شہدہ امام حسین کے نام پہ دروازہ ہونا صرف یہ نہیں دکھاتا کہ اس علاقے میں شیعہ ہیں یہ دکھاتا ہے کہ یہاں کوئی یزیدی نہیں رہتا سارے حسین ہی رہتا سبحان اللہ سبحان اللہ میں چونکہ یہ بلکل جگہ نہیں ہے تقریر کی خوشت السلام مولانا احمد علی صاحب قبلہ بھی گفتو کریں گے میرے خواہد سے دو منٹ صرف اتنا کہنا ہے عزتوں کی دنیا کے بادشاہ کو حسین کہتے ہیں بے شک امم کے دنیا کے سرکار کو حسین کہتے ہیں بے شک میں آتے ہیں اور پھر کبھی کبھی ایسے بھی چلے جاتے ہیں جنگلے پچیس سال تک نہیں آپ آتے ہیں مگر حسین جس کے خواب میں آ جائے وہ سکندر بن جائے بے شک جس کے زبان پہ آ جائے وہ قلندر بن جائے جس کے کردار میں آ جائے وہ ہر بن جائے آخری جملہ وہ بارگاہ حسین کی مٹی آئے تو خاک شفا بنے جانور آئے تو زلجنہ بنے پتھل آئے تو در بنے کو نہگاہ رہا ہے تو حر بن آلا جنگلوں کے ساتھ آپ سب سے موسیقی 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 موسیقی